سوال یہ رکھ رہا تھا کہ پہلے تو یہ سمجھائیں گے کہ یہ ویسل بلو پالیسی ہے کیا اور کیا اس کی کوئی پریسیڈنٹس ملتے ہیں کہیں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے کہیں پر یوز کیا جاتا ہے کسی ملک میں اور جب اس ویسل بلو پالیسی کو اپنائے جاتا ہے تو کیا مشکلات آتی ہیں ساتھ میں یہ بھی بات جوڑ لیجئے گا کہ کیا واقعی قابل عمل ہے پاکستانی جیسے سوسائیٹی میں جہاں پر گواہوں کو سیکیورٹی نہیں ملتی ہے سیگا راز میں نام نہیں آتا ہے کئی نہ کئی افشاہ ہو جاتا ہے لیجئے گی یہ ویسل بلو پالیسی جو ہے یہ بیسک اس کے ایک ویسٹن سٹائل جو ہمارا ڈیموکس کی ہے اس کے انتر پڑی ایک پریورنٹ چیز کی ادھر سے اس کو ڈاکٹ کیا گیا ہے لیکن میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں نو ڈاوٹ یہ بہت اچھی بات ہے میں آپ کو جو بندہ ویسل بلو کرتا ہے جسی چیز کی نشاندہی کرتا ہے اس کو انسینٹیوز بھی دیئے گئے ہیں غالباً 20% جو ریکاورڈ اماؤنٹ ہوگا اس کا دیا گیا ہے لیکن ایک سیم ٹائم پاکستان کا جو سسٹم ہے جو ہمارا لیگل سسٹم ہے جو ہمارا پولیٹیکل سسٹم ہے اس میں اس کے کچھ نہ کچھ بیکڈروپ جس کے میں سمجھتا ہوں کہ منفی اثرات نہیں مراتب کیا ہو سکتا ہے ہماری سسائیٹی پر جس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر ہمارے ایک شکایت کا جو انسر ہے کسی کے خلاف جھوٹی کاروائی کرنے کا کیونکہ ہمارے لالز میں جو بھی خب سے بڑا فلاو ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی بھی خلاف جھوٹی کاروائی کرتے ہیں یا غلط تمپلین کرتے ہیں ہمارا آج تک پی آر پی سی کے اندر جو کاروائی ہے جو ایک سو بیاس کیوانے ٹو کی ہیں اس کے تحت ابھی بھی فائنز ہوتے ہیں اس سچ وہ ڈیٹیرنس نہیں ہے کہ آپ کسی بھی آدمی کسی بھی شریف آدمی کے اوپر اگر الزام لگائیں تو اس کا کوئی بیک لیش آفت ہے لیکن ایڈ سیم ٹائم اگر کوئی نشاندہ ہی کرتا ہے بہت امپورٹنس کیسز ہوتے ہیں تو ویسل بلوک کرنے والے کے لیے انسیز رکھے گئے ہیں تو چانسز یہ ہیں کہ لوگ بڑا بڑ چڑھ کر اس محصہ لیں گے اور اس کی نشاندہ ہی کریں گے اس میں احمد صاحب جہاں پر اس کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے تو وہاں پر مشکلات کیا آئی ہیں انہوں نے اس کو کیا سمجھا ہے وہاں پر اس کے بارے میں کیا رائے پائے جاتی ہے کس طرح سے اس کو پریویل کرتے ہیں دیکھیں ویسل سے پہلے تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھنا چاہیے کہ خیبر پختون فاک گورنمنٹ نے اس کو امپلیمنٹ کیا تھا اور ایس سچ ان کو دو تین خال لگ گئے کہ اس کا طرح ایک کمیشن فارم کرنا تھا وہ کمیشن نہیں فارم ہو سکا بلکہ ڈان کی خبر تھی میں ہم تو دیکھ رہا تھا اور اس میں بھی یہ چیز تھی کہ اس قانون کے جو خد و خالص ہے جو اس کا طریقہ کار تھا اس کو امپلیمنٹ کرنے کا وہ ہماری اپنی اکستان طریقہ انسان کی گورنمنٹ بھی صحیح طرح اس کو امپلیمنٹ نہیں کرتے کی لاؤ تو امپلیمنٹ کر دیا اس میں جو اس کے زیادہ امپورٹن ایسپیکٹ دیکھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں غیرت کمپلین کرنے کا جو انسر ہے اس کو آپ نے کیسے کمر آپ کرنا ہے کیونکہ وہاں پر تو لاؤ کی تھوڑی سی عمل درامت پروپر ہوتا ہے اور لوگوں کو ڈر ہوتا ہے خوف ہوتا ہے کسی کے بڑی ہوتا ہے الزام لگانے کا لیکن پاکستانوں میں سب سے بڑا پرابلم ہے جو نیگٹیویوز ہیں وہ ہوگا کہ اپنے پولٹیکل مخالقین کے خلاف آپ ایک چیز سیٹ اور اس کو کچھ چیک کرنے والا نہیں ہوگا صرف یہ چیز اگر کور کی جائے سکتی پروپر لیجسٹریشن میں تو میں سمجھتا ہوں کہ لاؤ تو یہ بہت بہترین ہے اور پاکستان میں تو اس کی ضرورت بھی بہت 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 شکریہ بہت بہت شکریہ